ایچان سہے وزاد شبد پڑھ رہے سی سمجھن دی کوشش کر رہے سی لاسٹ ٹائم تک چوپ دے انہوں نے اچارے ہوئے اٹھائی شبد پڑھ لیسن اٹھائی شبد تک پڑھ چکے سی آج ٹونٹی نائن تر انہتیویں شبدوں شروع کری ہیں سوہی محلہ پنجوا ایدہ رہاو دے تو کہہ جو تس پاوے سو پروان اپنی قدرت آپ پہ جان رہاو جدہ تنو چنگا لگ دا ہے اوہی سا نو مننا پہن دا ہے اوہی سا نو من لینا چاہی دا ہے اپنی قدرت آپ پہ جان تو آپ ہی جان دا ہے اپنی قدرت تو ہی وسائی ہے تو آپ ہی جان دا ہے کہ کی ٹھیک ہے اور کی غلط ہے تو اس سے سابدنالی سارے انو چلاندہ ہیں تو سانو او مانے لینا چاہی دا ہے او ایکسپٹ کر لینا چاہی دا ہے اوہی جس کوئی نکتہ چینی اوہی جس کوئی کنفیون اسی اپنے مانویج کریئیٹ نہیں کرنا چاہی دا ہے سانوہ دین چھڑائے دنی جو لائے دو ہی سرائی کھنامی کہائے جنوہ تارمک کما تو ہٹا کے دنیا دے کما ویچھو لائے دندہ ہے اوہ دنا دنیا دے ویچھے اتھے بھی تے پرلے پاسے بھی جا کے بھی اپرادی ہی کہایا جاندہ ہے گناہگار ہی کہایا جاندہ ہے سچا ترم پن پلا کرائے دین کے تو اسے دنی نہ جائے سچا ترم پن پلا کرائے دین کے تو اسے دنی نہ جائے اے جڑا ہمیشہ پھر رہن والا جڑا ساڑھا ترمدہ کام ہے آتمک جیون والا کام ہے اوہ جدے کلوں کراندہ ہے چنگا کام جدے کلوں کراندہ ہے اوہ ہمیشہ نام تن اکٹھا کرنوالا کام کرنا چالو کردنہ ہے تے اوہ اس دنیا دیوچ ہمیشہ لئی قائم رہندہ ہے مطلب کہ اس دا نام ہمیشہ لئی اس دنیا ج قائم رہندہ ہے سربن دن انتر ایک کو جا گئے جت جت لایا تت تت کو لا گئے اوہ پر ماتمہ جڑا ہے ہر تھاں تے برابر واس رہا ہے ہر ایک نوں برابر ایکویلٹی دے حساب دنال اوہ دیکھ رہا ہے جتے جتے جن جنوں لاندہ ہے اوہ تے اوہ تے اوہ سے ہی آ رہے ہیں اوہ سے کام دوچی اوہ لگتا ہے اگم اگوچر سچ صاحب میرا نانک بولا بلایا تیرا میرا جڑا صاحب ہے پرماتمہ ہے اوہ پہنچ ہے میرے تو اور میری گیان اندریاں تو پرے ہے نانک کہہ رہے ہیں کہ وہ جدہ منوکیندہ ہے اسے طرح ہی میں بول دا ہے جڑا میں اب بول وی رہا ہاں اوہ تے بلان دوتے ہی میں بول رہا ہاں کرن کران والا سارا خوش اوہ ہی ہے نیک شبجی سوہی محلہ پنجوان سدا سدا جپیے ہر نام پورن ہوئے من کے کام رہاؤ گروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پرماتمہ دا نام ہمیشہ جپنا چاہیدہ ہے اوہ دا نام جپن دے نال سارے ساڑے من دیا اچھاوہ ہیں جڑیاں اوہ نہ دے کم پورے ہو جان دے ہیں پراتہ کال ہر نام اچھا رہی ایت اوت کی اوٹ سواری تنو دن دے ٹائم تے سویر دے ٹائم تے ہریدہ نام جڑا ہے وہ جپنا چاہیدہ ہے ایت اوت کی اوٹ سواری تُو ایس دین وید دنیا ویچ اور پرلے پاسے وی ہر ٹائم دو تے اپنی جڑی اپنی جڑی پوزیشن ہے اوہ سنو توں چنگا کر لیں گا سدہ سدہ جپیے ہر نام پورن ہوو ہے من کے کراپ ایرہاو دی تک سیجی ایس تو که پرب عبیناسی رین دن گاؤ جیوت مرت نخچل پاوخت تھاؤ پربو جڑا ہے قدی بھی نان آشون والا جڑا پربو ہے اوہ دن رات اوہ دن گانے چاہی دے ہن جیوت مرت نخچل پاوخت تھاؤ اس نو یاد کرن دے نام تُسی اپنے ڈیلی دے کمہ دے جلگیے ہوئے ہوئے موہ مایا توں تو اڈا من ہٹ جائے گا موہ مایا اور تو اڈی جڑی اہنکار ہے اس تو بھی تو اڈا من ہٹ جائے گا اور تُسی ہمیشہ پرمننٹ جڑی اوستہ ہے اُتھے تُسی پرماتمہ دے درگہ دویج تُسی تھاں پالو گے اُدھنا لین ہو جاؤ گے سوہ سہ سیو سوہ سہ سیو جتھ توٹ نہ آگا ہے خات خرچت سکھ اند ویہاگا ہے اُس ساہب نو اُس مالک نو اُس پرماتمہ دے سیوہ کر چیزے کل کسی چیزہ بھی کاتا نہیں ہے تو آپ بھی کھاندہ رہے ہیں دوجہانو بھی کھرچاندہ رہے ہیں تیرے سکھ اور اناند دا جڑا سوما ہے وہ قدی بھی ختم نہیں ہوئے گا جگ جیون پرک سادھ سنگ پایا گر پر سادھ نانک نام تیایا گرودی کرپا دے نال نانک نے پرماتمہ دا نام ہمیشہ سمریا ہے اور اُس سمرن نام سمرن نال وہ گرودی سادھ گرودی سنگت جرہن دے نال جڑا اپنا جیون دا خزانہ ہے جو آدمک ڈولتا لی جو جیون دا خزانہ ہے اوہ میں پا لے آہے نیکس شبجی سوہی محلہ پنجوان ایس دی رہاوزی تکجی پیک پیک جیون درست تمہارا چرن کمل جائیں بلہ ہارا تجھ بن تھاکر کمن ہمارا ہی پرماتمہ تیرے تو بنا ہور سادھا کون تھاکر واہ گروہ مالک ہے میں تتنوں ہی ہر ٹائم تے دیکھ دیکھ کے تیرے درشن کر کر کے ہی اپنا جندگی نو نکال رہاں میں تیرے کملہ ورگے چرنہ توں ہر ٹائم دے اوٹھے واری جا رہاں گر پورے جب پہے دے آل دکھ بین سے پورا پہی کال جدو پورا گرو جڑا گرو ہے سادھا وہ جدو سادھے اوٹے دیعوان ہو جاندہ ہے لکھیا ہویا ہے ہن نانک مانگ گئے دان پیارے نانک اہوی تیرے کلو ہر ٹائم تے پیارے دان منگ دا ہے اس منگتے نو دو دان دے دے کہ میں ایک پل چپ کر دے ٹائم واسطے ایک سکنٹ واسطے تیرے چرنہ دی جڑی ہے سوچ میرے من وچ ہے وہ منو نا بسرے نا منو پلے میں ہر ٹائم ہوتے تیرے چرنہ دے بارے سوچ دا رہاں سوہی محلہ پنجوا سن بینتی پرب دین دے اللہ ساد گاوہ گن صد رسال ہی دینا دکھیاں گریبان دی دیا سنن والے دیا کرن والے انو تے پربو میری تو بینتی سن ساد گاوہ گن صد رسال جڑے گرو ہر ٹائم تیرے گن گان دا رہندہ ہے وہی منو ہمیشہ چنگے لگ دے رہند پہلی تو کہا جی سی سن جوگ کرو میرے پیارے جت رسنا ہر نام اچھا رہے میرے اندر اے ہو جی شب لگن اور اے ہو جی موقع پیدا کر دے اے ہو جی آپورچونٹیز پیدا کر دے یہ میرے وحی گرو سی سن جوگ کرو میرے پیارے یہ پیارے میرے اندر اے ہو جی اے ہو جی آپورچونٹیز اے ہو جی موقع پیدا کر دے میرے واسطے جت رسنا ہر نام اچھا رہے کہ میں ہر ٹائم اپنی زبان دے نال تیرے ہی نام نو یاد کر دا رہا سمر دا رہا جیون روپ سمرن پرب تیرا جس کرپا کر بس نس میرا ہی پرماتما تیرا نام سمرنا جڑا ہے وہ جیون دی جاج دندہ ہے وہ دے واسطے آتمک جیون اچھا بنا دا رہا ہے اوہ اوہ ادھا طریقہ دستہ ہے میرے اتکر پا کر اور میں ہمیشہ تیرے تیرے نیڑے ہی تیرے چرنا دیوچھی بستا رہا جن کی پوک تیرا نام اہار تو داتا پرب دیوان اہار ہے پرماتمہ ہے داتا دیوان والا تو ہی صرف کسی نو دے سکتا تو ہی دیوان والا ہے جن کی پوک تیرا نام اہار میرے اوہ جنہ دی جنہ نو صرف تیرا نام دا ہی پو جن چاہی دا ہندہ ہے اوہ نن من ملا دے رام رمت سنتن سکھ مانا نانک دیوان ہار سجانا میں ہر ٹائم رام نو یاد گھرن والے سنت نال رال کے سکھ مان رہے ہاں نانک دیوان ہار سجانا ہے نانک کہہ رہے ہاں کہ جو ایمن ساریاں سوگاتا دے رہا ہے وہ بہت سیانہ اور سب کچھ جانن والا نیک شبت سوہی محل پنجوان ماد پج دن نت رہنی جنم پدارت جیت ہر سرنی رہاو ماد پج دن نت رہنی جنم پدارت جیت ہر سرنی ہر ٹائم جات جنم آغ پنجوہ سوہی آغ ت Hide درشت نطارت وہ قدیوی وہ سمجھ نہیں پاندی ہے کہ کی ٹھیک ہے متھیا مخ بندخنت پارچ وہ جڑے سنو دخائی دے رہنے مخ مایادے بندن ہیں انہ دیوچی اپنے آپنو بندی رہن دی ہے کرت بکار دوکار چارت رام رتن رد تل نہیں تارت ہر ٹائم دیوتے اسیں بکار کم کر دے رہنے ہاں اور جان لگیاں دنوں ہاتھ کھالی لے کے اسی جان دے ہاں یا سارا ٹائم دیوتے اسی جڑے کم دنوں ہوتھانال کری جا رہے ہیں ہاں اسی بکار دے کم کری جا رہے ہیں ہاں دنوں کے سمجھنا توسی دے میننگ لے سکتے ہو رام رتن رد گت نہیں جانی ہے میں سارے اُلٹے پُلٹے کممان وے چھی اپنے پالن پوسرن دے وے چھی اپنی ساری دی ساری زندگی جڑی ہے ختم کر دیتی ہے اور جگ دیس جو جگ دا نو دیکھن والا ہے اس نو قدیہ سی پچھانا دی میں کوشش ہی نہیں کیتی ہے سرن سمرت گوچر سوامی اُدھر نانک پرب انتر جامی اجڑا میرا سوامی ہے ہر کام کرن لئی پوراں ہے جدے تک میری جان اندریہ نہیں جا سکتی ہیں اُدھر سرنچ پی جا اُدھر چی پینا میرا کام ہے اُدھر سرنچ پانا میرا کام ہے نانک کہہ رہے ہیں اے پربو تو میرے دلان دی جانن والا ہے میں کنک مارا ہاں اُو کہہ رہے ہیں ایک قسم دا کہ تو سب کچھ جان دا ہے میں نو اس سنسار سمندر چون بچا لے ہیں نیکس ہے بجی سوہی محلہ پنجوان ایدہ رہاو دی تک ہے جی سمر سمر جیوان نارائن دوکھ روگ سوگ سب دن سے گر پورے مل پاپت جائن رہاو میں اس نارائن پرماتما وحی گرو دے ہی ہر ٹائم اتن نام جپدہ رہنا ہاں اور اوہی میری جیون دا آسرا ہے دوکھ روگ سوگ سب دن سے میرے جنہیں بھی مند دے دکھ سن جنہیں میرے روگ سن اور جنہیں میری تڑپ سن وہ ساریاں ساریاں ختم ہو گئی ہیں میں گر پورے مل پاپت جائن منو پورا گرو مل گیا ہے اور میرے جنہیں بھی پاپ سن وہ سارے کٹے گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ساد سنگ ترے پیسہ گر ہر ہر نام سمر رتنا گر ہری دا نام ہر ٹائم دوکھتے گرو دے نال ملکے ساد سنگتے ملکے گاندے رہو اور رتنا دا خزانہ ہے اور رتنا دی کھان ہے تے اس تا نام سمر دے سمر دے اے زندگی دا جڑا ڈرونہ ساگر ہے اے دے چوتسی پار نکل جاؤ گے ترکے پار نکل جاؤ گے جیون پدوی ہر کا ناؤ منتن نرمل ساچ سواو اے جڑی ساڑی جیون دی آتمک عوستہ ہے جو اصلی اسی چیز پانی ہے وہ حریدہ ناؤ ہی ہے اس دا حریدہ ناؤ ہی ہے ہر ٹائم جب وہ اے دنال توڑا من اور تان دونوں شانت ہو جاندے ہن شانت صبح والے ہو جاندے ہن اور تانوں ہر ٹائم دوتے وہ پرمنٹ تھے رہنوالا زندگی دا نشانہ سمجھ آ جاندہ ہے آٹھ پہر پار برہم تو آئیے ہیں پورا بلکھت خوئے تان پائیے ہیں جہ ساڑے متھے دوتے پہلے ہی لکھیا ہویا ہے ساڑے کرمہ دیکھا رکھے تا اسی اٹھو پہر اس پرماتمہ نو یاد کرنے رہاں گئے سو گروہ صاحب اتھے فیضہ سرے ہم پورا بلکھت خوئے تان پائیے ہیں کہ جہ سارا کچھ اس پرماتمہ دے ہاتھ میں چیز ہے جو لکھیا ہویا ہے تو تا اسی پا سکتے ہیں ہر پل اسی اپنے لکھت نو بدلوا سکتے ہیں ہر پل اسی اپنے مند کنٹرول کرتے رہی ہے ٹھیک کرنا گروہ دے سن کے ادھے تے چل دے رہی ہے تو اپنے آپ ساڑی لکھت چڑی ہے پرماتمہ اپنے رولز اور ریگولیشنز ساڑنا چینج کے چکر کے ساڑنو اٹھو پہر اپنے نام تے آن دے جوڑ دے گا سرن پڑے جب دین دے اللہ نانک جاچے سنتر والا نانک جڑے ہاں جڑے وہ دکھیاں دو دی دیا کرن والا پرماتمہ ہے جڑے او دی سرن پہے ہوئے ہر ٹائم جب دے رہن دے ہاں نانک اونا سنتا دی اونا دی چرنا دی توڑ جڑا ہے ہر ٹائم تے منگدہ ہے سوہی محلہ پنجوا نیکس شبد ہے جی ایدہ رہاو دی تکھے جت تو لاوہ تت تت لگنا جا تو دے تیرا نام جپنا رہاو ہی پرماتمہ تو جدر جدر تو لگائیں گا ادھر ہی ہر کوئی لگی جا رہا ہے ادھر ہی انہوں لگنا پہندا ہے اپنے واسوچ کسی دے کوئی نہیں ہے جا تو دے تیرا نام جپنا جنہوں تو دے نا ہے وہ ہی تیرا نام جاپ سکدا ہے کرکا کاج نجانی روڑا چوٹھے تندے رچی اور موڑا اسی مورک لوگ سارے ٹائم دوتے وہ ٹیمپراری جڑے کام بنے انہوں دے وچی بھی زیون دے اور اپنے آتمک جیون واسطے جو اپنے کار واسطے سانو اپنے واسطے جو اصلی چنگے کا مہند جڑے سونے کا مہند وہ اسی جان دے ہی نہیں ہے بلکل سمجھ دے ہی نہیں ہے ہر کے داس ہر سے تیرا دے رام رسائن اندن ماتے جڑے حرید داس حرید سیوکھان جڑے پرماتما دے سیوکھان وہ ہر ٹائم دوتے حریدی گال دے وچ ہمیشہ خوبے رہن دے ہن او دے وچی ہمیشہ وہ ڈبے رہن دے ہن رام رسائن اندن ماتے رام دے جڑے ہیں سب تو سریشت رس جڑا ہے او دے وچی ہمیشہ او مست رہن دے ہن رام رسائن حضن ماتے پہ پکڑ پرب کا دھے بہر بہ پکڑ پرب آپے کا دھے جنم جنم کے ٹوٹے گا دھے ایک پرماتمہ جڑا ہے جڑے جنمہ جنمہ طرح تو ٹٹے ویسی اس پرماتمہ تو انہوں میں باں تو پکڑ کے اپنے نال ملا لگنا ہے ادھر سوامی پرب کرپا تارے نانک داس ہر سرن دوارے نانک کہہ رہے ہم کہ میں پرماتمہ داس داداس سیور ہری دی سرن دوارے آ گیا ہاں ہری دے دوارے تے آ گیا ہاں ہی پرماتمہ میرے اکتے پکڑ پا کر اور میں نوں ایس مشکلے چھو ایس سرساس مندل دے چھو کڑ لے بچا لے نیک شبجی سوہی محلہ پنجوا پنجوا ایدیچ رہاو دی تو کھا جی گرو تی آئے ہر چرن من چینے تاکہ کرتا ہے پستر کینے رہاو گرو دی سکھیا دیتی ہوئی تے چلن نال سمجھ کے انو تیان نال ہمیشہ ہوں دیتے چلن دی نال ہر چرن من چینے حرید جڑے اصلی رستہ ہے وہ اسی من دے وچ انو پچھان لے دے تاکہ کرتے اس ترکینے اس ساب دی نال جڑا کرتا ہے پرماتمہ ہے سانو اڈول وستہ دے وچ پچھا دنیا ہے اے رہاو دی تک سیجے جس تو پہلا پہلی تک ہے جی سنت پرساب نخچل کر پایا سرب سوک پھر نہیں ڈولایا گرو دی کرپا دینا اوہ پرماتمہ دا جو اڈول وستہ والا کار ہے وہ میں پا لیا ہے سرب سوک پھر نہیں ڈولایا من پورے سکھ ہر قسم دے سکھ مل گئے ہاں پھر میں ڈولیا نہیں کدھرے ہور بارے سوچیا نہیں کسی ہور رستے جان واسطے میں قدی بھی پٹکیا نہیں میں پرماننٹ اتھے پہنچ گیا ہاں گنگاوت اچت ابناسی تاتے کاتی جم کی پھاسے میں اس ہمیشہ قدی نا ہیلن والا ڈگن والا جڑا پرماتمہ ہے جڑا قدی ناش نہیں ہونتا ہے اُدھے ہمیشہ میں گنگا داراللہ اُدھے گنگا دینال میرے جڑی جامدی دارسیگا فانسیدہ دارسیگا وہ میرے اندروں ختم ہو گیا ہے کر کرپا لینے لڑ لائے صدا اند نانگ گنگ پائے ہی پرماتمہ میرے تے کرپا کر منو اپنے لڑ لگا لائے اور میں ہمیشہ اندر چھ رہا اور تیرے صدا ہی گنگ گاندہ رہا آئید لی اے نا ہے جی اس چوپ دے تھٹی شبد پڑھ لے ہاں جی ٹوٹل پاتشای پنجمی دے تھٹی شبد ہن تک پڑھ لے ہاں اے دلیا نای بہت گلتیاں کی تیاں ہنگیا ہمار مگدہ چی انہ گلتیاں دی وحی گروہ جی کا خال سا وحی گروہ جی کی فتح موسیقی